ایشاہ کپ کے حوالے سے ہم آج بھی دسکشن کر رہے ہیں ہم نے جس طرح پہلے ہائیبیڈ موڈل کے حوالے سے بات کی ڈویلٹمنٹ جو بھی ہوتی ری گراجلی ہم نے آپ لوگ تک پہنچائی ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے جی پی سی بی کی جانب سے کہ تمام جو چار کنٹریز ہیں بھارت کے علاوہ وہ ویلنگ ہیں پاکستان میں جو ایک فرس لیگ ہونی ہے ایشاہ کپ کی اس میں کھیلنے کے حوالے سے بھر میرے ذرائع کے مطابق سر لنکا کئی نہ کئی ڈویل گیم کھیل رہا ہے وہ ڈویل پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی پاکستان آکے اپنے میچز کھیلوں گا بھر بیک اینڈ پہ وہ انڈیا کو بھی سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا ہم سب جانتے ہیں وہ اس ہٹ درمی کے اوپر قائم ہے کہ یہاں تو ایشاہ کپ ہونا اگر ہو تو پورے کے پورے میچز کسی ڈیفرنٹ نیوٹر وینیوز پہ ہو اب پی سی بی نے میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا بینڈ ہونا تھا جتنا سپورٹ کرنا تھا اتنا کیا انہوں نے اور بڑا انہوں نے اس میں کیٹاگورک کے لیے خرید ہی بولا کہ ہم جو فرس لیک ہے پاکستان والی وہ میچز ہم پاکستان میں کھیلیں گے جو کہ پاکستان میں کھیلیں گے جو کہ چار یا پانچ میچز بنتے ہیں اب جو رومیننگ میچز ہیں وہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یو ای کے اندر ہو بھارت کی یا سی لنکا کی کوشش ہے کہ سی لنکا کے اندر ہو اسی ڈیڈ لوگ کو ختم کرنے کیلئے سیٹی صاحب نے یوکے تک کی بھی آپشن دے دی بہت سے لوگ کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہماری اشک آپ بھی اگر یوکے میں ہونا یا کسی اور کنٹری میں ہونا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لحاظ سے یہ کافی ایک کانٹروورشل سٹیٹمنٹس اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی آتی رہی بھارت اتنا زیادہ کیوں سیریس ہو کے اور اتنا وہ اپنا جو راج ہے وہ قائم کرتا چلا جا رہا ہے دو پہلوں ہیں ابھی آپ نے آئی سی سی کی طرف سے دیکھا ہوگا کہ آئی سی سی سے انہیں اپنی ریونیو کے فنڈ کی ایک پریس ریلیز جاری گی جس میں انہوں نے بتایا کہ 37% سے بگ جو ہے وہ جو ریونیو ہے وہ انڈیا کو ملے گا پاکستان کی حصے میں آمد 5% یا اس سے کچھ زیادہ ہے اور اسی طرح اسٹریلیا اور انگلینڈ بھی 607 کے قریب ہیں آپ کو ادھر سے اندادہ ہو جائے گا جہاں ہم جانتے ہیں کہ جو ریونیو ہے بروڈکاسٹنگ کے پائنٹ افیوز سے بات کرتے ہیں یا ہم اگر ریونیو کے ساتھ ساتھ سپانسرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ 80% آئی سی سی کو بھارت پروائیڈ کرتا ہے تو وہ بھی سلی ان کا ٹیلٹ ہونا ان کا بینڈ ہونا ان کی طرف سارا لوجیکل ہے اب کرکلوجن جو نظر آ رہا ہے جو ایک سٹانس لاس لیا ہوگا ہے سیٹی صاحب نے یا پی سی بی نے وہ بڑا اچھا ہے بڑا وہ کہ اگر آپ ایشیا کپ نہیں کھیلتے یا ٹوٹل وینیو کو چینج کرتے ہیں نیوٹرل وینیو پہ جا کھیلتے ہیں تو پھر ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے نہ کھیلنا تو میری خیال ہے ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے آپ کو جانا تو پڑے گا اور آپ نے صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسی پوائنٹ کے اوپر کہ ہم بھارت میں میچز نہیں کھیلیں گے نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے کیونکہ جس طرح میں نے اپنی لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ آئی سی سی کی جو ایونٹ ہوتا ہے اس کو نہ کھیلنا کوئی کوسٹن نہیں بنتا کہ آپ اس پر بات بھی کریں کہ آپ نے یو سکپ کر سکتے کیونکہ آپ پہ سینکشنز لگیں گی آپ پہ فائن ہوگا آپ کے اوپر ڈیٹ دو سال کے کرکٹ بین ہو سکتی ہے تو یہ پاکستان کرکٹ افورڈ نہیں کر سکتا نہ کرکٹ بورڈ افورڈ کر سکتا ہے تو ہمیں اس پر بڑا کٹیگوری کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کلیر ہونا چاہیے کلائٹی کے ساتھ ساتھ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈیفرنٹ آنیلیسٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ رائے دے رہے ہوتے ہیں کرکٹر رائے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو مائنڈ میں ہونا چاہیے اس بات کرنے سے پہلے پی سی بی بھی جو اپنا سٹانس رکھا ہوگا ہے بلکل ٹھیک ہے اسی پہ قائم رہے اور یہ اگر آج آپ نے یہ بات نہ مانی تو پھر جو دو ہزار پچیس کی چیمپین ٹروفی ہے یہ بھی آپ کی خطر میں پڑے گی جو کہ ایک بڑا آپ کا پوائنٹ آف یو ہے اور آپ کا یہ سٹانس ہے کہ ہم نے اس کو بھی پاکستان میں پورے کا پورا کھنڈک کروانا ہے اور اسی بات کی اوپر آپ کو اگری کرنا چاہیے اور درمیان میں آپ کو ایسے دو تین شورٹی ضرور ڈالی جائے ہمیں سب پتا ہے کہ بھارت ہم سے ٹریٹی کرنے کے بعد دو تین دفعہ اس سے اپنی بات سے مکر چکا تو ہم نے اس کو اس تمام چیزوں کے کسٹیڈیشن میں رکھتے ہوئے اس ٹیم بھارت فسا ہوا ہے اور ورلڈ کپ انہوں نے کروانا ہے اور اپنے ملک میں کروانا ہے اسی بات کو ہم رکھتے ہوئے ایشیا کی طرح بھی فوکس رکھیں اور ساتھ ساتھ ہمیں دوزار پچیس کی جو چیمپنٹ ٹوفی ہے اس پر ہی فوکس رکھنا چاہیے موسٹ لائکلی لاسلی یہ کہ ٹونٹی سیونتھ کو ایکسپیکٹڈ ہے اس کی میٹنگ ایسی سیے کی اور اس میں پتا چلے گا کہ کیا فائنل ڈیسیئن آتا ہے پھر جو بھی ڈیسیئن آئے گا انشاءاللہ ہم آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے تینکیو